مزہر عباسی محسود کے واقعے کے بعد سے اس طرح کے واقعات میں کمی دیکھنے کو ملی خصوصاً نقیب اللہ محسود سانحہ مادل ٹاؤن اور حالیہ ساہیوال سانحے نے اس قانون کے کھوکلے پن کو ایان کر دیا جس کے بعد ماورہ عدالت قتل کے خلاف عوام میدان میں اتر آتی ہے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس عوامی رد عمل کو نقیب اللہ محسود قتل کیس اور سانحہ ساہیوال سے بھرپور تقویت حاصل ہوئی جبکہ ان واقعات کے نتیجے میں ماورہ عدالت قتل کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب پر بھی شکوک کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ پورے ایک سال بعد نقیب اللہ محسود کے حوالے سے اس گرم ماحول میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ایک ریپورٹ جاری کر دی جس نے عوامی رد عمل پر تیل چھڑکنے کا کام کر دکھایا انصداد دہشتگردی عدالت نے تحقیقاتی ریپورٹ کی روشنی میں نقیب اللہ محسود کے قتل کو ماورہ عدالت قرار دے دیا تیرہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو کراٹی کے زلہ ملیر میں اس وقت کے اسس پی ملیر راو انوار کی جانب سے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں چار دہشتگردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک کیے گئے لوگ دہشتگرد نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے اٹھائے گئے بے گناہ شہری تھے جنہیں ماورہ عدالت قتل کر دیا گیا جالی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت نقیب اللہ کے نام سے ہوئی سوشل میڈیا سارفین اور سیول سوسائٹی کے احتجاج کے بعد سپریم کورٹ نے واقعے کا ازخد نوٹس لیا تھا ازخد نوٹس کے بعد راو انوار روپوش ہو گئے اور اسلام آباد ائرپورٹ سے دبئی فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا کچھ عرصے بعد وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا پورے ایک سال بعد کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں نقیب اللہ محسود قتل کیس کی سمات ہوئی تو واقعے کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی عدالت نے رپورٹ کی روشنی میں نقیب اللہ سمیت چار نوجوانوں کے قتل کو ماورائے عدالت قرار دے دیا جبکہ پولیس کی جانب سے چاروں مقتولین کے خلاف درج پانچ مقدمات بھی ختم کرنے کی منظوری دے دی رپورٹ میں کہا گیا کہ نقیب اللہ، سابر، نظر جان اور اسحاق کو دائش اور لشکر جھنگوی کے دہشتگرد قرار دے کر ویران مقام پر قتل کیا گیا انکوائری کمیٹی اور تفتیشی افسر نے جائے وقوع کا معینہ کیا راو انوار اور اس کے ساتھی جائے وقوع پر موجود تھے نقیب اللہ اور چاروں افراد کو کمرے میں قتل کرنے کے بعد اسلحہ اور گولیاں ڈالی گئی حالات و واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ مقابلہ خود ساختا جھوٹا اور بے بنیاد تھا پولٹری فارم میں نہ ہی گولیوں کے نشان ملے اور نہ ہی دستی بم پھٹنے کے آثار ملے جس کے بعد ماورائے عدالت اور جالی پولیس مقابلوں کی حقیقت سامنے آگئی ہے حکومت نے ان واقعات میں ملوث اہلکاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی ہے لیکن نقیب اللہ محسود اور مارڈل ٹاؤن کے مقتولوں سمیت تین معصوم بچوں کا مجرم وہ نو آبادیاتی ڈہانچا اور نظام ہے جسے ہمارے حکمران طبقات اکہتر سالوں سے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں یہ ڈہانچا اور نظام برطانوی سامراج نے ہمیں غلام بنانے اور اپنے سامراجی مقاصد اور مفادات کو پورا کرنے کے لیے بنایا تھا اور ہم پر مسلط کیا تھا پولیس کا پورا نظام ایک سو سال سے بھی پرانا ہے پولیس کے ذابطے، طریقہ کار، دربیت، قوانین اور پورا ڈہانچا، فرسودہ، ظالمانہ اور اکیسویں صدی کے جدید تقاضوں سے یکسر خالی ہے جب تک پولیس کا موجودہ نظام ہے تب تک اس طرح کے سانحات اور واقعات تسلسل سے رونما ہوتے رہیں گے بے گناہ اور معصوم لوگ تھانوں کے اندر اور باہر سڑکوں پر پولیس کی صفاقیت کا نشانہ بنتے رہیں گے جبکہ ہمارے سابقہ اور موجودہ حکمران ایسے واقعات پر روایتی بیان بازی کرتے رہیں گے اور مگرمچ کے آنسوں بہاتے نظر آئیں گے مگر اس نظام اور ڈہانچے کو بدلنے کے لیے ضروری اصلاحات اور اقدامات نہیں کریں گے کیا مادل ٹاؤن کا قتل عام ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں تھا کیا نقیب اللہ محسود کے ماورائے عدالت قتل کے بعد ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے تھے جو اس قسم کے واقعات کی روک تھام کرتے موسیقی